بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو میں ناصر قادری صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا میں انیس سو نوے میں مقبوضہ کشمیر سے جنگ بندی لائن کراس کر کے آزاد گھتے اور پاکستان میں آیا تھا اس زمانے میں بھی آئی پی ایس میں کشمیر کے حوالے سے کام ہوتا تھا اور اس وقت بھی ایک رہنمائی فراہم کی جاتی رہی ہے حکومت کو بھی دیگر اداروں کو بھی فوج کو بھی کہ کشمیر کے حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے اسی زمانے میں جس طرح ابھی یہاں پہ تذکرہ ہوا محترمہ کے ٹھنک ٹینک میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر تاہیر امین صاحب کی کتاب کے حوالے سے چار نکات انہوں نے بیان کیے تھے اپنی کتاب میں آخر میں کہ کشمیر کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس جہاد کو تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہی ہے کہ انڈین انٹرانسیجنس کو توڑا جائے کیونکہ وہی اس مسئلے کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہندوستان کی ہر درمی ہے تو کیسے اس کو توڑا جائے اس پہ انہوں نے دلائل دیے کہ کسٹ اتنی بڑھائی جائے مقبوضہ کشمیر کے اندر کہ ہندوستان سوچنے پہ مجبور ہو جائے دوسرا یہ کہ جو جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں وہ کسی بھی سطح پہ جدوجہد کر رہے ہوں نہ صرف آسکری سطح پہ بلکہ پولیٹیکل لیول پہ اور ڈپلومیٹک سطح پہ ابھی ڈائسپورا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں جو جہاں بھی ہے یا کوئی ہمارے سمپتائزرز ہیں تو ان کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کرنی چاہیے تیسری چیز انہوں نے اس کتاب میں یہ بیان کی تھی کہ پاکستان کی ایک کوہرنٹ کشمیر پولیسی ہونی چاہیے جو کہ شروع دن سے نہیں رہی ہر وقت ہمیں رونا پڑتا ہے اسی بات کا ابھی کل تک ایک پولیسی تھی کہ جب تک ہندوستان پانچ اگست دو ہزار انیس کے یک طرفہ اقدام سے باز نہیں آتا اور اس کو رول بیک نہیں کرتا ہندوستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی اب کل یہ چیز سامنے آ گئی کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں نہ مسلے کشمیر کہیں نہ پانچ اگست کہیں تو جو جی میں جس کے آتا ہے وہ کہہ گزرتا ہے تو چوتھی بات یہ تھی کہ ہمیں ایسا انٹرنیشنل انوائرنمنٹ ملا ہے جو ہمارے حق میں نہیں ہے انفیوریبل ہے تو لیکن انفیوریبل انوائرنمنٹ انٹرنیشنل انوائرنمنٹ کو دیکھ کر کہ ہم اپنی تحریک سے ہی چھٹی کریں کہہ دیں کہ بس کافی ہو گئے اب کوئی ماننے والا ہی نہ کوئی سننے والا ہی نہیں ہے تو اس لئے ہم اس راستے کو ہی ترک کر دیتے ہیں سعید علی جیلانی صاحب نے بھی ولر کنارے کے تیسرے حصے میں دو ہی راستے کے عنوان سے کچھ باتیں لکھی اس میں دو ہی راستے میں انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ اندوستان بہت بڑا ملک ہے فوج اس کی بہت بڑی ہے دنیا اس کا ساتھ دیتی ہے ہمارا اس کے ذات کوئی مقابلہ نہیں ہے اس لئے ہم جا کے ہاتھ بان دیں اس کے سامنے اور کہہ دیں جی ہم نے سارے رکھی ہے ایک راستہ تو یہ ہے دوسرا جس کی طرف وہ زور دیت کر بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈٹے رہی ہے میدان میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے بہتری کی میں قادری صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں بھی اس مجلس میں تھا بلکہ ان مجالس میں تھا جہاں پہ مایوسی کی یہ باتیں آئیں لیکن جب آپ وہاں تھے آپ نے شاید نہیں دیکھا کہ آپ نے جو آرگومنٹ سامنے لائے اس کے نتیجے میں جتنے بھی لوگ اس ایک بندے کے سوا جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے وہ سب آپ کے ہاں بھی بنے ہوئے ہیں اس موقع کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں یہ صحیح ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ آئی پی ایس انہیں سے نوے سے یہ کام کر رہا ہے جو میں نے دیکھا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کر رہے ہوں ان کے ساتھ تو ہماری ایک وابستگی ہے جو رہنی چاہیے جو رہے گی انشاءاللہ لیکن آپ کو دوسرے جتنے بھی think tanks ہیں ان کو دوسروں پر نہ چھوڑیے آپ کو وہاں جا کے آزان دینی ہوگی وہ پھر نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ ان پہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن کم از کم آزان دینے کا معاملہ جو ہے وہ تو آپ اپنے ذمہ ضرور رکھیں دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس پہ میرے خیال میں اس آئی پی ایس کو لازمان سوچ بچار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ محبوبہ مفتی ہو فاروق عبداللہ ہو عمر عبداللہ ہو تاریگامی ہو وہ سارے لوگ جو کل تک ہندوستان کی جھولی میں تھے جو کوئی وزیر آلہ تھا کوئی وزیر آلہ تھی جو ہندوستان ہی کی بولی بولتے تھے اب آج وہ آرٹیکل 370 کے حوالے سے وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں تو کیا جس طرح فارزانہ نے انسٹیوٹ آف سٹریجک سٹیڈیز میں آج بات کی اور ان سے یہ کہا انہوں نے جو ڈاکیمنٹری ہمیں دکھائی اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا ہی نہیں بلکہ کافی حد تک انہوں نے پروجیکشن کافی دی محبوبہ کو اور دوسرے لوگوں کو تو ان کا سوال ان سے تھا کہ کیا آپ محبوبہ کو اور عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ اور یوسف تاریگامی کو اے پی اے سی کی جگہ دینے جا رہے ہیں مگر سوال یہ بھی اپنی جگہ ہے کہ اگر کوئی آج کل تک تو بات نہیں کر رہا تھا آج وہ بات کر رہا ہے ٹھیک بات کر رہا ہے تو اس کو یک لکھ چھوڑ ہی دیا جائے یا اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے کیسے فائدہ اٹھایا جائے اٹھایا جائے نہ اٹھایا جائے یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ بات ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ یہ آئی پی ایس کی طرف سے اس معاملے میں رہنمائی سامنے آنی چاہیے اور اہم ترین چیز وہی کہ انسانی حقوق کی پامالیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں مقبوضہ کشمیر میں بڑا ظلم ہے وہاں پہ لیکن بنیادی ایشو ہمارا جو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کا ایشو اس لیے اس میں ہمیں بالکل کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم انسانی حقوق کی پامالیوں کو ختم کرانا چاہتے ہیں یا رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن چاہتے ہیں میں نے بھی آج انسٹیوٹ آف سٹیٹک سٹیڈیز میں یہ بات کہی کہ اگر ہم یہ مطالبہ بند کر دیں کہ ہمیں حق کے خود ارادیت دیا جائے این ممکن ہے کہ ہندوستان ہم پر ظلم ڈھانا بند کر دے کیونکہ اصل تو بنیاد یہی ہے جتنے بھی لوگیں سوکت تحاد جیل میں ہیں ہمارے ساتھی کی والدہ اس وقت وہاں پہ ہیں آسیہ اندرہ بھی وہاں پہ ہیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ یہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کے ڈیبان کر رہے ہیں نرسیمہ راو نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ آپ کچھے دہاگے کا ایک تعلق ہمارے ساتھ رکھیے تو سکائی اس دی لیمیٹ of internal autonomy for the people of Jumay and Kashmir لیکن internal autonomy ہمارا مسئلہ نہیں ہے اسی ترہ ڈیولپمنٹ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے بکول گیلانی صاحب اگر ہندوستان ہماری سڑکوں پہ تارکول کے بجائے سونا اور چاندی بھی بچا دے پھر بھی ہم رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کے اس مسئلے سے باز نہیں آ سکتے یہ ہماری زندگی ہے یہ ہماری میں ہماری زندگی Can ترہب ہمارے چیزом